ہی افیکٹیو سیرپ ہے صحیح طریقہ استعمال نہیں پتا آپ کی بھوک کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں جس کے گنودگی کی شکایت جو ہے وہ اسلام علیکم گائز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل مکس انفو تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کر رہا ہوں جی ٹرائی میٹا بول سیرپ کا تو ٹرائی میٹا بول سیرپ پاکستان میں کافی زیادہ یوز کروایا جاتا بڑا ہی افیکٹیو سیرپ ہے تو آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ فیکس کیا دیکھنے میں ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا صحیح طریقہ استعمال نہیں پتا اور کچھ غلط فہمی ہے اس کے استعمال کے حوالے سے وہ بھی کلیئر کروں گا اور کن کن تکالیف میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہمیں دوں گا لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا اگر لاس میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرف تو سب سے پہلے اگر بات کیجئے تو نام ہے جس کا ٹرائی میٹا بول سامی کمپنی اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اور اس کی تمام عدویات آپ کو بڑے اچھے ریزرلٹس اور قیمتوں کے ساتھ ملتے ہیں ایک سو بیس ایمل کی یہ پیک ہے اور قیمت کی بات کیجئے تو ایک سو ستائیس روپے میں آپ کو پاکستانی مارکٹ میں یہ ایویلیبل ہوتا ہے اب اگر بات کیجئے اس میں کون سے ازا شامل ہے تو اس میں میٹوپائن، لائسین، ڈیل، کارٹین، ویٹمن بی ون، بی سکس اور بی ٹویل شامل ہے یہ سارے ازا آپ کو مختلف حوائد مہیا کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میٹوپائن کی تو میٹوپائن بیسکلی یہ ایک بھوک بڑھانے والی دوا یعنی کہ اپیٹائٹ سٹیمولنٹ دوا ہے یہ آپ کے دماغ میں ہائپو تھلمس پر اثر کرتی ہے اور آپ کی بھوک کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے جس کے وجہ سے آپ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد لائسین، ڈیل، کارٹین، یہ دو مائنو ایسٹڈز ہیں یہ آپ کے نظامین حضام کو بہتر کرنے میں جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہ اس کو صحیح آپ کے جسم میں جذب ہونے میں اور آپ کے جسم کا حصہ بننے میں مدد دیتے ہیں بات آجاتے ہیں جی وائٹمینز تو یہ وائٹمینز آپ کے جسم میں آسابی کمزوری، جسمانی کمزوری، بچوں کی گروتھ رک جانا یا آپ کا ویٹ لاؤس ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ کل میں لاؤگ ہے اگر بات کی جائے تو اگر آپ کو کسی تینشن، ڈیپریشن، پریشانی کی وجہ سے بھوک لگنا کم ہو گئے یا آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس حالت میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف راگب ہوں اور آپ کی بھوک بہتر ہو، آپ کھانے پینے لگ جائے اور آپ کی صحت بہتر ہو اس کے بعد کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے کچھ عدویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سائیڈ فیکٹ سنکے آتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کھاتے پیتے رہے اور آپ کی صحت بہتر ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم میں بھوک نہ لگنے کی وجہ سے جسمانی کمزوری خون کی کمی یا آپ کی گروت بچوں کی کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی جب وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں ان کا ویٹ لاؤس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس حالت میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ ان کا باڈی ویٹ بھی کچھ گین ہو اور ان کی گروت بھی بہتر ہو اور وہ کھاتے بھی تیریں اس کے علاوہ آپ کے نظامین حضام کو بہتر بنانے کے لیے بعض وقت اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھوک تو لگتی ہے کافی وہ کھاتے پیتے بھی لیکن ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظامین نظام یا آپ کی جو آنتیں ہیں ان میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہ صحیح سے ان کو جذب کر کے آپ کے جسم کا حصہ بنائیں تو اس حالت میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ بعض وقت اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو بھوک تو لگتی ہے لیکن جب گیزہ یا کچھ کھانے والی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کا کھانے پینے کا دل نہیں کرتا ہے یا دل متلانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بات کی جائے اس کے نقصانات یا سائیڈ فیکس کی تو ایسا ہے جس کے کوئی زیادہ سائیڈ فیکس آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتے لیکن ایک کنڈیشن جس کو ہم ڈروزی نیس یعنی کہ نید گنودگی کی شکایت جو ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہے اکثر افراد کو اس کے استعمال کے بعد نید زیادہ آتی ہے گنودگی ہوتی ہے تو وہ افراد کیئر کریں اگر آپ کوئی ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ایسی کسی ہیوی مشینی یا کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو نید آ جائے یا گنودگی آ جائے یا چکر آ جائیں تو کوئی نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے تو اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی ہے اب اگر بات کیجئے اس کے صحیح طریقہ استعمال کی تو سب سے پہلے ایک چیز کہ اس کا استعمال مسلسل دو ماہ تک کیا جاتا ہے اکثر لوگ جو ہیں ایک دو سیرپ پی کے جب ان کو تھوڑا افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا وہ آپ کے علامات واپس آ سکتی ہیں ساری ٹھیک ہے تو دو ماہ مسلسل اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ اس میں یہ ساشے موجود ہوتا ہے اس کے پیک میں اکثر لوگوں کو یہ بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ اس میں ساشے موجود ہے وہ آپ نے اس میں مکس کرنا ہے تو اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہ ساشے کھول کے آپ نے اس میں مکس کر لینا اچھی طرح سے شیک کر لینا تاکہ یہ صحیح طریقہ سے اس میں حل ہو جائے اب اگر بات کیجئے اس کے طریقہ استعمال کی تو اس کا طریقہ استعمال سائٹ پہ لکھا ہوا ہے تو ایک سے دو کھانے کے چمچ بڑوں کے لیے دن میں تین مرتبہ دو سال کے بچوں کے لیے ایک چائے کا چمچ دن میں تین مرتبہ دو سال سے بڑے بچوں کے لیے پانچ سال تک کے بچوں کے لیے ایک سے دو چائے کے چمچ دن میں تین مرتبہ اور پانچ سال سے بڑے بچوں کے لیے اس کے دو سے تین چائے کے چمچ دن میں تین مرتبہ یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کریں آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی ٹرائی میٹا بول سیرف سے ریلیٹڈ تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ